باتیوں کو پتا ہے لیکن اب میں آپ ایسا اس انداز سے دعوت دینا چاہتا ہوں تاں کہ آپ سب جویں ایک دوسرے کے گوا بن جائیں آپ سب ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گوا بن جائیں کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں کل مجھے کسی نے بتایا نہیں اعلان کیا ہے کہ آستانہ آلیہ علیف الشریف اور آستانہ آلیہ فیضان مرشب کہ زیر احتمام انشاءاللہ عزیز غلسل میں جو پیرخانہ ہے وہاں پر ہفتے والے دن جہاں میں رہتا ہوں جہاں پیرخانہ ہے ہفتے والے دن وہاں پر ٹھیک بارہ بجے تپیر کو آقا کی ملاد کی محفل کا احتمام کیا جا رہا ہے میری طرف سے آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں آپ سب نے آنا ہے جو کوئی آپ کا پروگرام ہے اس کو کینسل کر دینا اور آنا ہے میری لئے تو نہیں آوگے اللہ کے محبوب کی خادرانہ ہے آپ نے اس پروگرام میں آنا ہے اس پروگرام میں انشاءاللہ عزیز علماء کرام کے خطابات ہوں گے نادخانی ہوگی اور اس حضن میں آپ کو اسی طرح خوبصورت لنگ اور ایک عجیب عشق و مستی کی دنیا کا مسافر بنانے کے لیے ہمارے مہمان سنا خان جنابِ حافظ و قاری آصف چشتی صاحب ہوں گے ان سے عز کی گئی تھی ایک ہفتہ پہلے تو انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے قبول فرما لیا تو موریدین کی بھی یہی خواہش تھی کہ آپ بھی تشریف لائیں جتنا بھی وقت ہوگا انشاءاللہ زیادہ انہی کو دیا جائے گا وہاں پر بھی یہ آقا کی ہمیں ناد سنائیں گے ساتھ ہی منقبت بھی سنائیں گے حضور قبل عالم کی شان میں بھی آپ نے منقبت سنانی ہے اور وہ کچھ چیزیں ہیں جو میں بھی آپ کو یا بتاؤں گا یا فون پر جو آپ نے اس وقت سنانی ہے تو بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائے گی ایک خوبصورت رنگ ہوگا جس طرح آج یہاں روحانیت آئی ہے میرے ایمان ہے کیوں یہاں پر آئی ہے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ روحانیت آئی ہے انشاءاللہ اور روحانیت بارہ بجے روحانیت آپ بارہ بجے وہاں پر پہنچ جائیں جو ہی جلتی ساتھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ محفظ شروع ہو جائے گی ساتھی نماز کا بھی احتمام انشاءاللہ وہاں پر ہوگا ہوگا کیا کہ روحانیت جس مجلس میں بزرگوں کا ذکر کیا جائے وہ بزرگ اپنے مزاج سے دکھا کرتے ہیں کہ آج لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں یا میری اولاد یا میری اولاد کے خلافہ سے محبت فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اختتام کا وقت نہیں بتاؤں گا اس کی دو وجہ ہیں کیونکہ اگر اختتام کا وقت بتایا جائے بار ساتھی انٹائم پر آتے ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ خود بھی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے ختم کس تیم ہوگی اس لیے کہ ذوق عشق رسول کا ذوق یہ ایک عجیب کرنٹ ہے آپ نے دیکھا نا جب چھڑ جائے تو پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا آپ نے دیکھا کہ علی کا نام ایک مرتبہ لیا گیا لیکن علی کے نام کی صدایں آتی رہی ہیں صدیق کا نام ایک مرتبہ لیا گیا لیکن پھر صدیق 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 کی نارے بلند ہوتے رہے ہیں اس لیے کہ جس نے رسول کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے پھر دنیا بھی ان کے گیت گاتی ہے اور یہ انساء اللہ ہمیں وہاں پر سنائیں گے کہ میلہ جب پالا دل لڑے لگی ہیں یہ کلام بھی ہمیں سنائیں گے باقی میں نے تیار کیا انسے میلز کروں گا تو آپ تمامی حضراتیں وہاں پر پہنچنا ہے اڈریس وغیرہ جو ہیں آپ کو عبدالقدیر بھائی جو ہیں یہ بتا دیں گے ظہیر بھائی بھی وقت پر یہ سب ساتھی جتنی بھی آپ ہیں وقت پر پہنچیں گے یہ تھوڑی دیر سے اس لیے پہنچیں گے کیونکہ ہم نے مجمع تیار کرنا ہے ان کے استقبال کیلئے تو وہ بھی اس لیے دیر سے آئیں گے کیونکہ وہ ان کو لانے کا وسیلہ بنے ہیں تو میں نے پہلے بات در تھی کی نا کہ شروع بھی ہم نے وسیلے پہ کیا ہے بات ختم بھی وسیلے پہ کیا ہے کیونکہ ہم حلالی ہیں ہم آدم علیہ السلام اور پھر آجی صاحب اشارہ کرتے ہیں وہ کوئی بات پوچھیں گے لیکن آخر پر ذکر شریف صلاة السلام اور دعا اور ساتھیوں نے آپ کی آنے کی لیے اور آختتام کیلئے حضور کی محبت کی وجہ سے اتنا خوبصورت لنگا شریف تیار فرمایا کہ جب آپ دیکھیں گے اور کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون میں لے گا انشاءاللہ تو اس میں لنگا شریف میں اگر کوئی ساتھی حصہ دینا چاہے وہ حصہ اس وقت بھی دے سکتے ہیں بعد میں دینا چاہے بعد میں بھی کپے کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں انشاءاللہ عزیز آپ عبدالقدیب کو یا میں بعد میں آپ کو اڈریس بتا دوں گا آپ وہاں پر پہنچ جائیں حجی صاحب نے کچھ پوچھنا تھا تو پوچھ رہیں تھوڑا چھوٹ کر کے ذکر شریف اب ہوگا اور جہاں ہم نے ان کو اتنا سنا ہے تو یقیناً آپ وفاہی ہے کہ پھر یاری ہے تو نہیں ہے کہ بھئی اپنی باری آئے تو تو انشاءاللہ عزیز تکاوت ظاہر ہے ان کو بھی ہے مجھ کو بھی ہے آپ کو اتنی نہیں ہے اس لیے کہ آپ جو ہیں آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا اگر آپ دن میں سو جگہ جا کر بیٹھیں اس لیے کہ آپ کو صرف سننا پڑتا ہے ان کو یا مجھ کو سننا نہیں پڑتا سنانا بھی پڑتا ہے چاہے پانچ میٹھ ایک جگہ لگائیں چاہے گھنٹے ایک جگہ لگائیں لیکن یہاں پر یہی دیکھنے کو آتا ہے کہ سٹیج والے سارا زور لگا دیتی ہیں لیکن پانی میں بطلت اسی ختم کرنے ہو پانی میں بطلت اسی ختم کرنے ہو پانی میں بطلت اسی ماشاءاللہ اس طرح پینے ہو اس طرح ہی نا دم دم میں بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے چیز ہے کہ بھئی ساتھ ساتھ دیا کریں سبحان اللہ کیا کرو نارا کیا کرو اس نارا جرہت امان تازہ ہوں میں جس نہ امان تازہ ہو گئے وہ دنیا جبی کامیاب ہے آخر جبی کامیاب ہے اللہ سبحانہ وتعالی میری تو سارے نیازری قبول و منظور پرمائے محمد ساتھ کرنے جنر اعتمام انتظام کیتے ہیں اس ساتھ ہی بڑے پیار علین بڑے محبت علین اللہ سبحانہ وتعالی دعا جانا جنہیں اس تاہتا فرمائے جنہیں دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے جللہ میں آستے ذکر شریف ہو سی ذکر شریف تو بعد انہیں سلام پڑھنے دعا اور آپ انہوں لنگے شریف پیش کیتا جا سی ذکر شریف کس واسطے ہونا ہے ذکر اس واسطے ہونا ہے کہ جبی دل علی دنیا اس زنگ علودہ ہوئے نہیں اس تے زنگ چڑھ دیں زنگ کس چیز دا چڑھ دیں گناہ دا میل نہیں کیونکہ میل ہوئے تھے وہ صابر نل اتر گئی لیکن ایک گناہ نہیں میل سوفیاء فرمانے کہ تُسی جتنا اللہ اللہ کرسو اے اللہ اللہ اک دعائیے تُسانکالا شاہ دل نور نور ہوئے سی سبحان اللہ نور ہوئے سی ٹھیک ہے تو یہ خجابی میں بات آگئی لیکن میں اگر آپ نہیں بولی تو پھر وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کس لیے وہ ہم چھوڑتے ہیں تو جو اردو ہے انٹرنیشنل زبان ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں آپ نہیں بولی جو ہے دوار آگ پھوڑو بڑی چھوڑ یہ کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا رادي سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا رادي سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل عليه بسم اللہ سیدنا ومولانا محمد 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ جنم ہوئے کے لئے خفیش ذکر ہوگا آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے دل کی طرف دھیان رکھنا ہے آپ نے آپ نے پیر و مرشد کا تصور لائیں اگر کسی کے ہاں بیت نہیں حاصل کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھیں سانس اندر جائے تو اللہ بار آئے تو سانس اندر کہیں جائے اللہ بار بریت ان اللہ آنکھوں کو بند کریں اللہ اللہ علیہ جزہ جلاو محال عزیزان والحفادہ اسی ترتیب سے انشاءاللزیز کلمہ شریف پڑھا جائے گا میں نے پڑھنا ہے آپ نے سننا ہے جب میں رک جاؤں تو پھر آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ رک جائیں گے پھر میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے درود پاک پڑھا جائے گا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد آپ نے وہ کلمات سننے ہیں جب رک جائیں تو پھر آپ نے وہی پڑھنے پھر آگے چاہنا ہوں کے لئے پڑھا جائے گا آج میں چاہتا ہوں کہ یہی درود پاک کا ورد جو ہے جناب حافظ صاحب آج ہمیں پڑھویں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 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 الصلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہم رضا عن ابي بکر وانا ہمارا ہمارا انا ببکر وانا ہمارا وانا rifTech ہماری کراحی مولا یا صلی و صلی دائما یا بادا آلا حبیبی کهیر الهرک کن والحبیب ہماری زیادی بیدی طریف هماری کن و عیتنی سبحانه، هو الحبیب، نیذی ترجا شخاً، جابی برده حبیب، نیذی ترجا شخاً، جابی برده کن و حبیب، زیادی برده جابی برده موسیقی 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 حضیتًا توفتًا عقیدت محبت کے ساتھ امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت الرسال حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگم پشکتیں قبول اور منظور فرماؤں تمام انبیاء تمام رسل کی بارگم پشکتیں قبول اور منظور فرماؤں حضور علیہ الصلاة والسلام کی اہلِ بیت پاک پنتن پاک بانہ امام ازواج محتراز شہزادے شہزادیوں کی بارگم پشکتیں قبول اور منظور فرماؤں حضور علیہ السلام کی صحابہ اکرام تابین تب تابین بالخصوص خلفہ راشدین حضرت اسیدنہ ستی کے اکپر حضرت اسیدنہ عمر فاروق حضرت اسیدنہ عثمانی زنورہ حضرت مولا کائنات کی بار میں پشکتیں قبول اور منظور فرماؤں شہدہ کربلان شہدہ بدل شہدہ عوض کی بار میں پشکتیں قبول اور منظور فرماؤں اللہ العالمین حاضرین کے اہل خانہ کے جتنے بھی پیر مرشد اسیدنہ دوست احباب سریل عقیدہ دنیا سے چل بسیں ان کی بار میں پشکتیں قبول اور منظور فرماؤں اللہ العالمین محمد ساکر نے جنہوں نے یہ احتمام کی ان کی فیملی نے احتمام کی ان کی طرف سے قبول اور منظور فرماؤں اور نے وہاں پہ حصے نصیب فرماؤں ان کے دلوں کی نیک جائز حاجات قبول اور منظور فرماؤں ان کی پریشانیاں در فرماؤں آجی محمد عبدالقیوم آجی محمد صحبت ان کے دلوں کی نیک جائے سحاجات قبول و منظور فرماؤں الہ العالم عبدالزہیر اور عبدالقدیر اولاد نرینہ عطا فرماؤں کہ حال پر اپنا رحم کرم فضل فرماؤں جتنی بھی برادران طریقت بزرگ بھائی بچے مائیں میں نے بچیا اس مجلس پاک میں موجود ہے تمام کانا قبول و منظور فرماؤں مجلس میں جتنی بھی مائیں میں نے بچیا موجود ہے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ زاہدہ فاطمہ تزار رضی اللہ تعالیٰ کی چادر تطہیر کے صدقوں نے پڑھتے والی زندگی عطا فرماؤں عزت کی حفاظت فرماؤں جرماؤں بہنوں نے لنگے سے پکایا وقت دیا اسے حصہ اس میں حصہ پیش کیا تمام کباب حصے رسیب فرماؤں جتنی بھی آئیں تمام کے دلوں کی نیک جائز حضرت قبول و منظور فرماؤں حاصلہ رضا صدیقی کے سفر کو باخریت سے فرماؤں مہمتی کر بھائیوں کو شفاہ آتا فرماؤں جنابی ہمارے پیارے محترم احترام کے لائق ساتھی اللہ علیہ جناح حافظ و کاری عاصف چشتی صاحب کے گلے سوز محبت میں مزید برکت ہے کہ دلوں کی نیک جائز حاجات قبول و مذہوذ فرماؤں انہیں ہمیشہ بلے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرماؤں ہمارے لوگوں کی نظر سے انہیں ہمیشہ محفوظ فرماؤں انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا زمین اور آسمان کی آفات و بلیات سے انہیں ہمیشہ محفوظ رکھنا مجھ سمید ہم سب کے دلوں کی نیک جائز حاجات قبول و مذہوذ فرماؤں میرے والدین کو سرکت کاملہ سرکتہ آئیت عطا فرماؤں ان کا سایہ میرے سروں پر تاہ دے تکتائیں بلکان فرماؤں جن کے والدین زندہ انکوم بھی ہم کا دو احترام مجھ سمید کرنے کی توفیق نصیب فرماؤں اپنے مجھد پاک کو راضی رکھنے کی توفیق نصیب فرماؤں اتائے ہوئے سبق کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماؤں حضور علیہ السلام کی محبت کاملہ عطا فرماؤں عارفت کاملہ عطا فرماؤں اتعاط کاملہ عطا فرماؤں جو کوئی پریشانی کوئی حاجت کوئی دکھ درد ہے خموشی کے ساتھ حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں آپ پیش کریں یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو ہم سب کی زبانوں پر ہو جاری لا علیہ اللہ 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 احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی حبیبی محمد وعلا علی صعب والبیت اولیاء امتی مولماء اہد سنت اجمعی نبی رحمتی یار احمد رحمی میری طرف سے آپ کو محمد ساکھ اور دیگر فیملی مبارک و بہت خوبصورت محفر ہوئی ہے ماشاءاللہ قبول فرمائے حضور آہم بھرم somos موسیقی موسیقی